تو بھائی ہم مدنے پر سیدھا بات کرتے ہیں تو ہماری جو ہے نا پدوڑی اممہ کو دو دن سے ڈوز نہیں ملا ہے ایکچولی یہ ماں بیٹی کو نا ڈوز کی ایسی عادت ہوئی کہتے ہیں نا لاتو کے بھوت ہے باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو دو دن تھڑا سا میں بیزی تھی تو بیچارے پریشان ہو رہے تو اب کیا کرے کیا کرے کیا کرے تو فیرا کے ایک ارپٹانگ سا ریکارڈنگ لے کے سنانے چلے آئے تو سن پدو اممہ اور گینڈی بھسما سر اور دھکن تینوں سنو اور جتنے بھی ہٹرز ہیں وہ سنو تو بار بار مجھے دارو کے بارے میں آویرنیس کے لئے بولتی ہے تو ارے سائیکو عورت تیرے کو سمجھ میں آتا نہیں کیونکہ تو پڑھائی لکھائی تو کری نہیں ہے تب ہی تو تیرے کو بیچاری کو بڑھاپے میں یہ مٹی بیچنے پڑ رہا ہے لوگوں کو زہر کھلا رہی ہے اور تجھے مانے میں اگر ایک کی بھی ایسی تیسی ہوئی نا اور کوئی تیرے پر لیگل ایکشن لے گا نا کہ تُو مٹی بیچتی ہے اور تیرے سے ایسا ہو گیا تو تجھے اس دن پتا چل جائے گا اس دن میری باتیں یاد آئے گی چل فیلال تو تیرا concern دارو سے ہے نا تو میں بتا دوں کہ میں مٹی کھاتی تھی میری طبیعت مٹی کھانے سے بگڑی ہے تو obvious میں awareness مٹی پہ ہی کروں گی میں تو دارو نہیں پیتی تھی نہ میرا پتی پیتا ہے نہ میرے گھر میں کوئی دور دور تک دارو نہیں پیتا ہے جب کوئی دارو نہیں پیتا ہے تو میں کیا جانوں اس کے side effect کیا ہے ہے نا ہاں لیکن لگتا ہے تیرا پتی دارو پیتا ہے اور دارو پی کے اس کی liver kidney سب خراب ہو چکی ہے اسی لئے یہ تو آکے گوہار لگاتی ہے تو بھائیہ تو ایک کام کر اگر تیرے پتی کا liver خراب ہو گیا ہے دارو پینے سے تو تو کرنا awareness تو کر کہ سارا ٹھیکہ میں نے لیا ہے کیا میں تو مٹی کھائی ہوں مٹی کھا کے مجھے نقصان ہوا ہے تو obvious ہے it's obvious ہے کہ میں مٹی کے اوپر بات کروں گی نہ میں نے دارو پیا ہے نہ مجھے دارو پینے سے نقصان ہوا ہے تو میں دارو کے topic پہ کیوں بات کروں گی لیکن ہاں جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پتی کا kidney اور liver سب خراب ہو چکا ہے دارو پینے سے تو میں چاہتی ہوں کہ تو کر دارو پے awareness سمجھی اچھا ایک نلو ایک نلی تو ایک نلی ایک بات اور میں تکو بتاؤں کہ دارو پیتے ہیں تو دارو پینے کے چینل نہیں بنے پڑ رہے ہیں کہ آدمی دارو پی پی کے دکھا رہے ہیں تو مجھے بتا دے کون سا چینل بنا ہے کہ وہ پی کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے ایک پیک پیا میں نے دو پیک پیا میں نے تین پیک پیا ایوین آج کل جرح بند ہو گیا تو بیچ میں موویز میں بھی جو سموکنگ کا اور شراب کا جو بھی وہ آتا تھا وہاں پر بھی وہ لوگ بلر کر دیتے تھے اور لکھتے تھے injurious to health جیسے کہ تم لوگ آج کل لوگوں کو ان لوگ بناتے ہو ڈسکلیمر لگا لگا کے وہی ٹھیک ہے تو ابھی پھر سے کان کھول کے سن پادے اممہ نہ میں نے دارو پی ہے نہ میرے گھر میں کسی نے دارو پی ہے نہ کسی کو دارو پی کے کوئی نقصان ہوا ہے تو میں اس کے فائدے اور نقصان دونوں چیز نہیں جانتی ہوں لیکن ہاں تُو دارو پیتی ہے یہ تو پکا ہے اور تیری گینڈو دارو پیتی یہ بھی پکا ہے تو تم لوگ کو دارو نے نقصان کر دیا ہے اور ہمارا بابی بھائیہ کا تو ویسے بھی لیور سڑ چکا ہے دارو پینے سے تو تم تینوں لوگ کرونا awareness ہم ضرور تمہاری سپورٹ کریں گے دارو پہ awareness کرنے پہ ٹھیک ہے بیچاری پیسے تُو بیچری تو slow poison ہے اس کو لکھوالے تُو slow poison بیچتی ہے تُو اور جتنے بھی مٹی بیچرے والے crunches ہیں سب slow poison بیچتے ہیں بیچاری اب کیا ہی کرے اب کیا ہی کرے اس کو لاتے گھوسے نہیں پڑے ہیں اسی لئے اس کو پتہ ہے عادت وہ گئی ہے جب تک ہم لوگ اس کو کچھ dose نہیں دیتے اس کو نا روٹی پانی حجم نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے یہ بول رہی ہے ارے بھائی پیم کرنا کوئی ویڈیو آیا پیم کرنا کوئی کچھ نہیں آیا تو چلو میں ہی چلتی ہوں میں ہی بھوکتی ہوں تو آگئی بیچاری بھوکنے اور ہاں یار دیپی کا نے تیرے یلو یلو کے بارے میں ایسی باتیں کری یلو ڈپٹے کے بارے میں تو بیچاری آج کل رنگیلی بن کر آتی ہے بولتی میرے کپڑے نہیں یہ بھگتے ہیں اسی لئے میں مٹی بیشتی ہوں کیوں بھائی کیوں تیرے پتی کچھ کاماتا دھماتا نہیں ہے کیا تجھ لوگوں کو جہر کھلانے پر تلی ہے تو جی یہی ہے کپڑے نہیں بیشتے تو کچھ اور کام کر لے تھوڑا بہت پڑی لکھی ہو تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لے پر نا 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 ایزی منی ایزی منی ایڈکٹڈ لوگ اور ہاں گینڈو گینڈو کیا کہہ رہی تھی کہ تم لوگ کیا پاگل ہو کیا اتنے بڑے بڑے ہو چار بچوں کی ماں بن گئے ہو تم کو کوئی کیسے بولتا ہے کھانے کو تو گینڈی بھسماسور تو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ کو دیکھ کے لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے تب ہی تو تمہارے اتنی جلدی سبسکرائبر بڑھتے دوسرے کسی چینل پہ اتنی جلدی سبسکرائبر آپ لوگوں نے دیکھا ہے بڑھتے ہوئے مٹی کھاتے کیونکہ لوگ ایڈکٹیٹ ہوتے تب ہی دیکھنے آتے اگر لوگ ایڈکٹیٹ نہ ہو تو ان کو دیکھ کے کریونگ نہ ہو تو تم لوگ کے موں پہ کوئی تھوکنے بھی نہ آئے جیسے تمہاری سڑی ہوئی سکلے ہیں تو تمہارے موں پہ ہوئے آجاتی ہیں مٹی کا چینل بنانے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان میں کوئی تو ہے نہیں اور کچھ تو کنٹین دن کے باغ ہے نہیں تو چلو چل کے مٹی کھایا جائے مٹی کھایا جائے اس کے لوگ ایڈکٹیٹ لوگ آئیں گے ان کو دیکھیں گے سبسکرائب کریں گے ہے نا اور گینڈو تیرے اوپر بھی بات کروں گی اس کا نیکس ویڈیو میں گینڈو کے اوپر بات کروں گی با بائی ٹیک کیور